بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زیشت خان آپ سے مخاطب ہو بلاول بٹو اس وقت بڑے موج مستی میں ہے اور چترال میں انہوں نے دو تین دن پہلے جلسہ کیا اور جلسے میں انہوں نے کہا کہ پہلے تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو پرانی سیاستدان ہیں ان کی سیاست ختم ہونی چاہیے وہ ہر جلسے میں ہی کہتے آ رہے ہیں اور وہ کسی اور کو نہیں بلکہ عمران خان نواز شریف اور فضل رحمان کو کہہ رہے ہیں کہ میرا بانی کر کے آپ اپنی سیاست ختم کرے جو ینگ جنریشن ہیں ان کو سیاست کرنی چاہیے پرانی سیاستدان کو اگر ہم ختم کرے تو اچھا ہوگا اور اس کے بعد کل انہوں نے یہ بتایا کہ کے پی کے میں مجھے وزیرالہ چاہیے یعنی اس وقت چترال میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے کے پی کے میں مجھے وزیرالہ چاہیے یہ تو فضل رحمان بھی کہتا ہے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں فضل رحمان بھی تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وزیرالہ بنا تو اور اس بار میں وزیرالہ بنوں گا لیکن وہ بن نہیں پا رہا اور کیوں نہیں بن سکتا کیونکہ ان کے ساتھ اتنے لوگ نہیں ہیں جتنے لوگ بلاول کے ساتھ ہیں اتنا فضل رحمان کے ساتھ ہیں یعنی دونوں کا اگر دیکھا جائے تو ایوری جی صاحب سے دونوں برابر ہے تو مہربانی کر کے جس طرح بلاول بٹو ہر جلسے میں یہ کہتا ہے کہ فلا جگہ پر میرا وزیراعظم ہوگا یعنی میں وزیراعظم بنوں گا فلا جگہ پر میرا سی ایم ہوگا پہلے تو انہوں نے یہ بتایا کہ کراچی یعنی سن تو مجھ سے کوئی نہیں جین سکتا اور انہوں نے صحیح ریالیٹی آپ انہوں نے کہی ہے کیونکہ سن ان سے کوئی بھی نہیں جین سکتا کیونکہ وہ سن میں ایسی داندلی کرتا ہے جو میرے خیال میں دنیا میں بھی ایسا کوئی شخص نہیں ہوگا جس طرح بلاول بٹو زرداری کے خاندان سن میں داندلی کرتے ہیں تو اب انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ مجھے کے پی کے میں سی ایم چاہیے اور کے پی کے میں سی ایم لانا یعنی پی بی بی کا بہت مشکل ہے اس سے پہلے آیا بھی نہیں ہو اور نہیں آئے گا کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ایک تو پرویس خٹک نے اپنی پارٹی بنائی ہے انہوں نے امران خان کی وٹ خراب کی ہے زیادہ نہیں لیکن توڑی بہت دور جو امران خان کے تھے خاص کر جو پرویس خٹک کے جو خاص لوگ تھے محمود خان کے جو خاص لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے باقی اتنے زیادہ نہیں ہیں اور دوسری بات ہے کہ فضل رحمان کے اپنے لوگ ہیں فضل رحمان اور زرداری تو ایک دوسرے کے ساتھ یعنی اتحاد کے لیے تیار نہیں ہوں کیونکہ اس وقت جو ایک دوسرے کو گالیا دے رہی ایک دوسرے کے سریام مخالفت کر رہے ہیں مجھ ہی نہیں لگتا کہ اس کے بوجود وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کرے تو فضل رحمان کا سیم بلکل بھی نہیں آسکتا یعنی قیامت تک ان کا سیم نہیں آسکتا اور ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ یعنی پیپل پارٹی بلاول برٹو کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرے اور اسٹیبلشمنٹ والوں سے کہے کہ مجھے پی ایم بنا دے اور کیپی میں میرا سیم بنا دے تو ایسا ہو سکتا ہے جس طرح پچھلی حکومتوں میں اسٹیبلشمنٹ نے ان کا ساتھ دیا اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اقتدار لے کے دیا ایسا ہو سکتا ہے اگر بلاول ایسا کام کرے ورنہ بلاول کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خواب دیکھ نہ چھوڑے تو آپ بلاول کے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں کیونڈ میں ضرور بتانا ملاقات کے بھی کے لئے خدا حافظ